لیکن کمال کی بات ہے اصل مستہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جعوید غامتی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کرے وہ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کے مقدمہ لڑنے تھے وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جاتے وہ جعوید غامتی کا جواب لے کے آتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے کرناٹکا کے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں اور ایون پاکستان کے ایک سکولر کا ریفرنس دے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے بہت بڑے سکولر ہیں اس کو لے کر اوریا مقبول جان بھڑک گیا ہے اور آج عمران خان نے ایک اسپیس دی ہے اس میں بھی انہوں نے اس فیصلے کو لے کر کچھ باتیں کہی ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ سے بھرا ہوا ویڈیو ہے پھر اس کے بات کرتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کچھ اچھے سے بات پیش شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا بارتی ہیں ان کے ہجاب چیندتی ہیں اور اسلام افیوپیا کے جو کیسز ہیں آن در رائز ہیں اچھا اور یہ سب ہجاب کی بات ہوئی ہے ہجاب کی بات ہوئی ہے تو آج کرناٹکہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس مسلم طالبہ اور اس سے جیسی کئی طالبات کی جو درخواست تھی ہجاب پر مبندی والی ان کو خارج کر دیا اور اس میں حوالہ دیا گیا انٹرپیٹیشن جو کی گئی ہے اس میں جوید غامدی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی انٹرپیٹیشن کا اس کو کیسا سمجھتے ہیں میرا سر آج شرم سے جھک کیا ہے ہندووں کے نرگے کے اندر کھڑی ہو کے ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ حکر اور ہجاب لیتی ہے اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام سہولتوں کے اندر رہتے ہوئے جوید غامدی صاحب کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ ہجاب کے مضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ غیرت و حمیت کے ساتھ عورت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے اقل حلم فہم فراسط چھین لیتا ہے سمن بکمن اومیون فارمولاجر جہون تو پھر وہ جاب اتخام دی بات جاتا ہے اس حد تک یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے پورا نیرٹیو پلٹ کر دیا جس رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواز مستحرات پردہ کرتی رہے جس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی بیویاں بیٹیاں سب پردہ کرتے ہیں جن کے تابعین لوگ پردہ کرے ہیں جن کے تابعین پردہ کرتے ہیں صدیوں تک مسلمان جو تھے وہ بقیدہ وہ اس قرآن پاک کی آیت چوتھی جو الباب کے اندر جاتے رہے اس کو اندر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے اسلام کی اسلام کے اندر سورہ نور کس طریقے سے اتری اور اس کے سورہ حضات کی اور سورہ حجرات کی جو آیات ہے وہ کیسے اتری لیکن کمال کی بات ہے اصل مستہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہ جائے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جعوید غامتی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کرتے ہیں وہ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کیس مقدمہ لڑنے تھے وہ کہتا ہے ہر دوسرے منٹ کے اپنے ہندو جاتے وہ جعوید غامتی کا جواب لے کے آتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہجاب پہننا چاہتی ہے ہوا کیا کہ پوری کے پوری بائیس کلوڑا مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں بچیاں ساری کی ساری وہ آج آرگومنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے تو ماں کو پردہ کرتے دیکھا تھا ہم نے تو بڑی بینوں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے تو اپنے آباو ایداد کو پردہ ہوئے کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے سورہ نور کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں لیکن چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہجاب کیوں پہنتی ہیں بنیادی طور پر اس کو شیخامدی صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بہو بیوی ہاں ہے نہیں کہ جس کا پر ہندو خلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں بنیادی طور پر ہوتا گیا ایوانڈلی نے یہی تو کہا تھا اس نے کہا تھا میں نے جس دن ہجاب پہنا تھا اور تو مجھے اس دن احساس ہو گیا تھا کہ میرے مجھے مرد کی عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے تھا کوئی مجھے پیچھے گھور کے نہیں دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے میں پردے کے اندر آ گئی آپ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آرگومنٹ یہی دی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ گھر کے اندر ہے گھر کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے گھر کے اندر جو آپ کے دیور ہیں باقی لوگ ہیں رشتہ دار ہیں اس طرح کے لوگ ان سے بردہ نہیں ہیں باہر نکلنے کو تو اللہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اپنے اس کو اوڑنیوں سے ڈھاپ لیا کرو لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آرگومنٹ ہے اب جوید غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینل کے اندر کیا بات ہے کمال پناہ کے پیش کیا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ ان کی انٹرپرنیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید ترین اور اشتہات کے دردے پہ اور مقام پہ پائز ہیں دار بات ہے یہ وہ تکلیفتے عمل ہے جس کا آج ریزرٹ نکلا ہے کہ جب اچھا اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ بندی انہوں نے خارج کر دی اپیلیں خارج کر دی اب کیا ہونے والا ہے اب ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے سکولوں کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں تو آپ کیا ہوگا کیا ہوگا وہ آپ وہ آپ کے کیا ہوگا وہ آپ کی بچیوں کا موہ سے حضاب چھینیں گے اور کیا ہوگا وہ ہجاب پینٹ کے سکول میں جائیں گے وہ کہیں گے دفعہ جو تب نہیں جانے دیتے تو بندہ یا تو آخرت بچائے گا وہ بیٹی یا تو اپنی آخرت بچائے گی اور یا دنیا کی کتا بن کے رہیں گے وہ لوگ آپ نے بنا دیا دنیا کا کتا آپ نے ان کی آخرت کے اوپر لال لکیر پھیر دی مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی اور مجھے میں پاکستان کے اندر میں سچی بات چاہے ہیں کہ پاکستان کے اندر علماء اکرام کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ خلط ہے اور اس کی اجتماعی امت یہ کہتی ہے انڈیا کے اندر تو کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ لیکن مستدر صاحب یہ ہے کہ وہاں بھی میں دیکھ رہا تھا وہ غامدی صاحب کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کو مان رہے ہیں تو جو بھارت کے اندر جو علماء اکرام ہے جید علماء اکرام ہے ان کی بات کیوں نہیں رکھی گئی سامنے یہی کوڈ کیوں کیا گیا کیا پوری دنیا میں یہی کوڈ کننے والی چیز اور بھی بہت سارے عالم ہیں اور بھی بہت ساروں نے بات کی اندرستان کی جو عدالت ہے وہ تو ہندو طوا کی سٹووج ہے وہ تو اس قسم میں چھکی ہوئی ہے وہ تو آزاد فیصل ہے جو عدالت سپریم کوڈ یہ کہے کہ افضل گروہ کو ہم پانسی اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کا کوئی چین آجے لوگوں کو اتمنان آجے ورنہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے اس کا عدالت کہتے یہ عدالتیں نہیں ہیں یہ کینگروہ تو بڑی بہت مزدار چیز ہوتا ہے کینگروہ تو بچالا اپنی ماں کی طرح جھولیے بچوں گئے کینگروہ نہیں ہیں یہ تو بترین کسی جانور کا بھی اگر نام دیا جائے تو اس طرح کی عدالتیں بن جاتی ہیں بھارت کی عدالتیں کہ جہاں آپ کے پاس انصاف ملی نہیں سکتا مسلمان سوچ نہیں سکتا اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ملک جو ہے اس کے اندر آج پہ پاکستان میں لوگ ہیں جو گفتو کرتے ہیں محترمان جو تھی میرے ساتھ بیس کرتے ہوئے کہہ رہے تھیں وہاں دیکھیں ہمارے پڑوس میں آج تک کبھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا آپ کہتا ہے کوئی تعلیاز مانی ہوا آج تک کبھی اس کو فانسی نہیں دی گئی میں نے کہا وہاں بائیس کروڑ مسلمان ہیں اگلے سو سال تک کبھی سوچ چکتے ہیں وہ بائیس کروڑ مسلمان کبھی ایک اقدار کی چھلک بھی دیکھ سکیں سکون کا اور سکھ کا سانس بھی رہ سکیں وہاں تو اکثریت کی عامریت نافذ ہے اور بری طرح نافذ ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے اسے ہم آپ نے دیکھا پاکستان کے اوریا مقبول جان کس طریقے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے ہی جاوید احمد گامیدی کے بارے میں جاوید احمد گامیدی پاکستان میں ایک بہت بڑے مطلب مسلمانوں کے سکولر ہیں ایڈیا میں مسلم ہیں تو ان کو فالو کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے اس طریقے کی چیزیں میں اور اس طریقے کی چیزوں میں جاوید احمد گامیدی قرآن اور حدیث کو کوٹ کرتے ہیں وہ اوریا مقبول جان اور اوریا مقبول جان جیسے لوگوں جو پاکستان میں جیزا تر آبادی ہے ان سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پھر ہی یہ لوگ ان کے دوسمن بن جاتے ہیں آپ کو بتا دو جاوید احمد گامیدی ڈال کر آپ گجوائے ہند بھی ڈالیں گے تو ان کا ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بات ہے کتنے اچھے سنوں نے سمجھائیں اور گجوائے ہند کو کس طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے لیکن اوریا مقبول جان جیسے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ان کے نمبر بہت زیادہ ہے پاکستان میں ایون انڈیا میں اوریا مقبول جان جیسے لوگوں کی سوچ رکھنے والے لوگ جیادہ تار یہی ہیں تو یہ لوگ اب کیا بات کریں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہو تو گئیز اب جاوید احمد گامیدی اور اوریا مقبول جان آپ سمجھ سکتے ہو ان کا دیکھا آپ نے اب عمران خان اپنی سپیچ میں جو ان کا الیکشن کیمپیننگ چالو ہو گئی ہے اس میں کرناٹا کا بھارت بول رہا ہے بھارت میں سارے مطلب لڑکیوں کو ہجاب پہننے پر پابندی لگا دی تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے ایکچولی میں جو کرناٹا کا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سکول یا کالیج کے جو رول سنڈ ریگولیشن ہے جہاں پر یونی فارم مطلب جو ڈریس کوٹ دیا جاتا ہے اس پر ہے یہ پورے بھارت میں اپلائی نہیں ہوگا یہ کسی پبلک پلیس میں اپلائی نہیں ہوگا یہ کسی آپ سادھی فنکشن جو مسلم ملہ ہے ہجاب پہننے والے لوگ تھے کیا کیا سوچتے تھے بھارت میں جب امران خان مطلب الیکٹ ہونے والے تھے اس سے پہلے اب دیکھ سکتے ہو آپ ان کا اصلی چہرہ تو گائیز یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پیش شنال کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ میں